اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہاوار یو آل ہاوپ یو ایل بی فائن تیوڈی وی آر گوئنگ ٹو سٹارٹ پیج نمبر نائنٹین اوپن یور بکس اس سے پہلے ویڈیو میں آپ نے پڑھا تھا ہیلڈی فوڈ کے بارے میں اور ایکسرسائز کے بارے میں کہ آپ کو ہیلڈی فوڈ کانا چاہیے جس سے آپ ہیلڈی اور سٹرونگ رہیں گے اور آپ کو ڈیلی ایکسرسائز بھی کرنے چاہیے ٹھیک ہے اور آج ہم پڑھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح صاف رکھیں گے Give your body enough rest Go to bed early اپنے جسم کو کافی آرام دیں اور جلدی سویا کریں آپ کو چاہیے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں اور آپ نیند پوری کریں جب آپ کی نیند پوری ہوتی ہے تو آپ کی صحت اچھی ہوگی اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ کی صحت پر اثر پڑتا ہے آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنی نیند پوری کرنی چاہیے We need to keep ourselves clean to stay healthy ہمیں صحت مند رہنی کیلئے اپنے آپ کو صاف رکھنا ضروری ہوتا ہے How can you keep yourself clean آپ اپنے آپ کو کس طرح صاف کرو گے آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ آپ کو ڈیلی کیا کرنا چاہیے Taking back daily Combing hair Washing hands before and after eating and trimming your nails یہ سارے جب آپ کریں گے تو آپ healthy ہوں گے Keep your nails short اپنے nails کیا کرنے ہیں چھوٹے کرنے ہیں بڑے nails جب آپ رکھتے ہیں تو اس میں germs ہوتے ہیں جب آپ food کھاتے ہیں تو وہ اس food کے ساتھ آپ کے body کے اندر جاتے ہیں جس سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو nails آپ نے چھوٹے رکھنے ہیں ٹھیک ہے number second یہ girl کیا کر رہی ہے hair comb کر رہی ہے brush your hair اپنے بالوں کو daily brush کیا کریں تاکہ آپ کے بال بالکل ٹھیک ہو آپ neat لگیں brush your teeth twice a day ایک دن میں آپ کو دو دفعہ teeth کو brush کرنا چاہیے تو آپ کے دانت ٹھیک رہیں گے جب آپ brush نہیں کرتے تو آپ کے دانت خراب ہو جاتے اس میں کیڑا لگ جاتا ہے جس سے پھر آپ کو pain بھی ہوتا ہے اور آپ کے دانت گندے لگتے ہیں صبح اور رات کو سونے سے پہلے two times آپ کو brush کرنا چاہیے بات daily روزانہ آپ کو نہانا چاہیے جب آپ daily نہاتے ہیں تو آپ بالکل neat اور clean ہوتے ہیں آپ کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے اگر آپ کے بوڑی پر germs وغیرہ ہیں تو وہ بھی چلے جاتے ہیں wash your hands before and after meals کانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دونے چاہیے جب آپ کانا کائے صبح ناشتہ کریں لنچ کریں یا ڈینر کریں تو آپ کو یا اس کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی food کائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے hands wash کرنے چاہیے soap کے ساتھ جب آپ hands wash کرتے ہیں تو آپ کے hands پر جو germs ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں آپ کے hands clean ہو جاتے ہیں تو کانے سے پہلے بھی hands wash کرنے چاہیے اور کانے کے بعد بھی آپ کو hands wash کرنے چاہیے یہ ایک good habit ہے یہ سارے good habits ہیں جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ healthy بھی رہتے ہیں اور strong بھی now turn your page page number 20 illness بیماری جب آپ اپنا خیال نہیں رکھتے آپ خود کو صاف نہیں رکھتے food بھی ٹیک سے نہیں کاتے آرام نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ بیمار ہو جاتے ہیں keeping healthy and clean helps us to stay well خود کو صحت مند رکھنا اچھا رکھنا اور صاف رکھنا ہمیں مدد دیتی ہیں اچھے رہنے میں مین کہ جب ہم خود کو صاف سترہ رکھتے ہیں تو ہم صحت مند بھی رہتے ہیں جب اپنا حیال رکھتے ہیں تو ہم صحت مند بھی رہتے ہیں اور اچھے رہتے ہیں ہم بیمار نہیں ہوتے لیکن جب ہم اپنا خیال نہیں رکھتے اور خود کو صاف نہیں رکھتے نہ ٹیک سے healthy food لیتے ہیں تو پھر ہم جلدی جلدی بیمار ہوتے ہیں sometimes people become ill by getting a disease بعض اوقات لوگ بیمار ہو جاتے ہیں بیماری یا مرض لگنے کی وجہ سے اچھکل جو disease ہیں کرونا وائرس جیزی سے پیل رہی ہیں when people are ill جب لوگ بیمار ہوتے ہیں they need to rest ان کو آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں eat healthy food ان کو صحت مند خوراک لینی چاہیے and keep clean اور خود کو صاف رکھنا چاہیے if they are very ill اگر آپ بہت بیمار ہیں they should see a doctor تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے گھر میں پڑے رہنے سے تو کوئی ٹھیک نہیں ہوتا نا جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو میڈیسن دے گا آپ وہ لیں گے اور جو instruction آپ کو ڈاکٹر دیتا ہے جب آپ اس کو follow کرتے ہیں تو تب آپ ٹھیک ہوں گے اس طرح جب آپ گھر میں پڑے رہتے ہیں اور میڈیسن نہیں لیتے تو اسے آپ ٹھیک نہیں ہوتے vaccines protect us from infectious diseases ویکسین ایک میڈیسن ہے جو ہم لیتے ہیں تو ہماری بوڑی میں جو immune system ہوتا ہے immune system ہماری بوڑی میں وہ system ہے جو ہماری بوڑی کی protection کرتا ہے بیماریوں کے خلاف immune system کیا کرتا ہے ہماری بوڑی کی protection کرتا ہے بیماریوں سے germs سے جب ہماری بوڑی میں immune system strong ہوتا ہے جب ہم healthy foods کہتے ہیں proper rest لیتے ہیں تو ہمارا immune system strong ہوتا ہے ہمیں یہ diseases لگنے کا خطرہ کم ہوتا ہے اور اگر لگ بھی جاتا ہے تو ہمارے بوڑی کے اندر جو immune system ہوتا ہے وہ اس بیماری سے لڑتے ہیں اور ان germs کو ختم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اپنا خیال نہیں رکھتے care نہیں کرتے جو باتیں آپ کو میں نے بتائی hands wash نہیں کرتے healthy food نہیں لیتے rest نہیں کرتے پھر disease لگنے کی خطرہ زیادہ ہوتی ہے vaccines protect us from infectious diseases ویکسین ہمیں بچاتے ہیں وبائی مرض سے یا وبائی بیماری وہ بیماری جو پیلتی ہیں جس طرح یہ وائرس ہیں coughs and colds are caused by germs کانسی اور زکام یا بخار ہمیں germs جراسیم کی وجہ سے لگتے ہیں vaccines stop serious infectious diseases ویکسین روکتے ہیں زیادہ سنجیدہ بیماریوں کو وبائی پیلنے والی جو بیماریاں ہوتی ہیں جب ہم ویکسین لیتے ہیں medicine اس کی لیے جو medicines ہوتی ہیں جب وہ ہم لیتے ہیں تو وہ بیماریاں ان سے ختم ہو جاتی ہیں اب یہ گرل آپ سے کیا کہہ رہی ہیں I drink clean water and eat healthy food میں صاف پانی پیٹی ہوں اور صحت مند کانا کاتی ہوں I keep myself and my surroundings clean میں اپنا آپ اور اپنا اپنے ماحول اپنے اردگرد کا جو ماحول ہے وہ میں صاف رکھتی ہوں these things help to prevent illness اور یہ چیزیں ہماری مدد کرتی ہیں بیماری سے بچاؤں میں بیماری سے بچنے میں جب آپ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ بھی healthy رہ سکتے ہیں جس طرح یہ گرل کہہ رہی ہے کہ میں کیا کیا کرتی ہوں میں صاف پانی پیٹی ہوں healthy food کاتی ہوں اپنا آپ صاف رکھتی ہوں اپنے ماحول کو بھی صاف رکھتی ہوں یہ چیزیں ہمیں بیماریوں سے دور رکھتی ہیں تو آپ کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور good girls اور good boys بننے چاہیے now it's your homework time general signs written write the five ways in which you keep yourself clean in your rough copy پانچ طریقے لکھیں جسے آپ اپنے آپ کو صاف رکھ سکتے ہیں rough copy میں آپ نے لکھنے ہیں یہ آپ اپنے book سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ والے five یا آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کے mind میں آتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کریں تو ہم صاف رہیں گے اور healthy بھی رہیں گے اور آپ five سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کے mind میں جو جو چیزیں آتے ہیں this is your homework for today